اسلام علیکم ہیلو فرینڈز دوستو میں حاج رہی ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی بیڈیو کے ساتھ جو آپ نے مجھے کمنٹس کیے تھے اس کے پر میں ایک اور دوستو بیڈیو آپ کو بنا کر دے رہا ہوں ہمارے ایک دوست کی کمنٹس تھے کہ سرم جو ہمارے سنٹینس ہیں ہم ان سنٹینسوں کو کس طریقے سے بولیں گے انہوں نے ہمیں کمنٹس کیے تھے تو آج انہیں کہ میں ریپلائس دینے کی کوشش کروں گا دوستو چلو تو پھر ویڈیو کو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کے منہ میں کوئی سوال ہے دوستو آپ کو بھی کسی کام سے ریلیٹیٹ اگر ویڈیو چاہیے دوستو تو مجھے آپ نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں میں اس کی ویڈیو انشاءاللہ جرور بنا کر آپ کو دوں گا چلو تو پھر آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں جس کسی نے ابھی تک دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو ٹیسٹ کرنے چلو تو پھر دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا ہمارے دوست کے سوال تھا کہ دوست دوستے ہمارے وہ بول رہے تھے کہ کوئی بچی بچی ہے ان کے ساتھ میں کوئی ڈرائیور ڈرائیور ہیں ہمارے دوست لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی فیملی کو کہیں لے کے جاتے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یہ بچی یہ آپ کی بچی ہے وہ میری بات نہیں سنتی ہے تو مجھے کس طریقے سے بتانا ہے میڈم کو اپنی یا کفیل کو اپنے کس طریقے سے بتانا ہے کہ یہ آپ کی بچی ہے میری بات نہیں سنتی ہے تو ہمیں کس طریقے سے بولنا ہے تو اسے ہم کیسے بولیں گے جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی بچی ہے یا یہ آپ کا بچہ ہے میری بات نہیں سنتا ہے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ سنتا نہیں ہے تو اسے کیسے بولو گے تو دوستو ایک بات آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ہوا اور ہیا دوستو ہوا جو ہوتا ہے وہ صرف مرد کے لیے آتا ہے ہیا جو ہوتا ہے وہ عورت کے لیے آتا ہے مثلا جیسے کوئی لڑکی ہے تو اس کے لیے ہیا آئے گا عورت ہے لڑکی ہے بچی ہے اس کے لیے ہیا آئے گا وہ جو بچ لڑکا ہے لڑکا ہے آدمی ہے جوان کوئی بھی ہے اس کے لیے ہوا آئے whatsoever اس طرح آپ کو دھیان رکھنا ہے ہوا ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے ہوا صرف مرد کیلئے ہوتا ہے ہیا لڑکی کیلئے ہوتا ہے یہاں پھر بچی کی بات ہو رہی تو میں یہاں پہ ہیا لگا ہوں گا میں کوئی لڑکا اگر کوئی بچہ ہے تو آپ کی بات نہیں سن رہا ہے لڑکہ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس سے میں ہوا لگا ہوئی میں یہاں پر ہیا لگا رہا ہوں بچی کی بات میں نے بات کی تھی کہ یہ بچی میری بات نہیں سنتی ہے تو بچی کو بر ہیا لگاتا ہوں حیا تفل بھو دوست بولتے ہیں بچے کو تفل بولتے ہیں بچے کو وجورا بھی بولتے ہیں بچے وجورا اب ہو رہی ہے کی آپ کی بچے جب کسی میں آپ کا کر کے آگا آپ کی بچی آپ کا گھر آپ کی گاڑی تو آپ کا کر کے جس دیج oxide تو اس میں کا بڑھا جاتا علاشت لوگ تو تفلو ہو گیا بچہ تفلو کا ہو گیا گئے آپ کا بچہ وجورہ ہوتا ہے بچہ تو وجورہ کا ہو گئے آپ کا بچہ تحیہ تفلو کا حیہ یعنی یہ تفلو کا آپ کا بچہ ما یسمع ما یسمع نہیں سنتا ہے کس کی لی لی بولتے ہیں دوستو خود کے طرف لی کا جو سارا ہوتا ہے وہ خود کے طرف ہوتا ہے لی کا مطلب میری میرے میرا یا میری تو یسمع نہیں سنتا ہے لی مجھ کو تحیہ تفلو کا حیہ تفلو کا یہ آپ کا بچہ یا بول سکتے ہو یہ سنتا نہیں ہے میری یا آپ اس طریقے بول سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی لڑکی میری بات نہیں سنتی ہے بچی لکھا ہے میں نے یہاں پر لڑکی بول سکتے ہو کہ آپ کی لڑکی میری بات نہیں سنتی ہے تو بول سکتے ہو بنت بولتے ہیں لڑکی کو جب بات آگی کی آپ کی لڑکی تو بنت تکا ہو جائے گا یہاں پر کا بڑا جائے گا لاشٹ میں بنت تکا یعنی یہ آپ کی لڑکی نہیں سنتی ہے میری بات حادہ آتا ہے دوستو لڑکے کے لیے حادہ آتا ہے لڑکی کے لیے تو حادہ ہی لگا سکتے ہو یہاں پر مجھے میری بات نہیں سنتی ہے مجھ کو نہیں سنتی ہو کہنا کہ آپ کے بچے میری بات نہیں سنتے ہیں اب بچے کی بات آ رہی ہے کہ بچے کافی ہو سکتے ہیں دو چار پانچے تو بول سکتے ہو حادہ اولادک اولاد بولتے ہیں دوستو بچوں کو لڑکوں کو بیسے تو اولاد کا مطلب جو بلد ہوتا ہے بلد کی جمع ہے اولاد اولاد ہوتے ہیں لڑکے لیکن اولاد جو ہوتا ہے دوستو اولاد کے دو ہوتے ہیں دو مطلب دو اس کے جو میننگز ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ایک اولاد لڑکوں بولتے ہیں ایک اولاد بچوں کو بولتے ہیں تو یہاں پر اولادک یہاں پر اشارہ ہونا ہے بچے او طرف حادہ یعنی یہ اولادک اولاد ہوتا ہے بچہ اور بات ہوگی کہ آپ کے بچے تو آپ کا جب کر کے آگا تو اس میں کابڑا جائے گا اولادک حادہ اولادک ما یسمع لی ما یسمع لی آپ بچے میری بات نہیں سنتے ہیں کہنا کہ یہ گاڑی میں سے بار بار نکلتے ہیں یہ گاڑی میں سے بار بار نکلتے ہیں تو کیسے بولوگے یہ گاڑی میں سے بار بار نکلتی ہے کوئی ایک بچی ہے یہ گاڑی میں سے بار 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 نکلتی تو بولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو منل سیارہ منل سیارہ گاڑی میں سے کتیر مرہ بہت بار کتیر کا مطلب بہت ہوتا ہے مرہ مطلب بار ہوتا ہے بہت بار کتیر مرہ بہت بار حاد ہی یطلع منل سیارہ کتیر مرہ حاد ہی یطلع منل سیارہ کتیر مرہ اگر اسے کچھ ہو گیا یا کوئی مشکل آتی ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے کچھ ہو گیا اگر اسے کچھ ہو گیا یا کوئی مشکل آتی ہے تو کیسے بولو گا لو فی حادث شئی لو کا مطلب ہوتا ہے اگر فی معنی ہے حادث کا مطلب ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ٹھیک ہے حادث جیسے ہندیوں کہتے ہیں حادثہ ہو گیا تو حادثہ صحیح بنا ہوا حادث سا کرنے کو بولا حادث نہیں والا حادث حادث لو فی حادث شئی لو فی حادث حادث صحیح لو فی حادث صحیح والا ایجی ای مشکلہ ایجی کا مطلب آئی ای مشکلہ کوئی مشکلہ ایجی کا مطلب یا کوئی مشکلہ کا مطلب پرابلم لو فی حادث شئی لو فی حادث شئی لو فی حادث شئی اگر کچھ ہو گیا ایجی ای مشکلہ اگر کوئی مشکل آئی کہہ رہا ہے کہ میں اس کا جمع دار نہیں ہوں گا میں اس کا جمع دار نہیں ہوں گا تو بولو حادثہ انا ما فی مسئول حادثہ انا ما فی مسئول حادہ یعنی اس کا انا یعنی ماں ہے ماں فی معنی نہیں مسئول ہے یعنی جمع دار حادہ انا ماں فی مسئول میں اس کا جمع دار نہیں ہوتا ہوں یا ہوں گا ایک دوست نے کمنٹس کیا تھا کہ میری کار کے ٹیر میں لہر آگئی ہے دوستو جی لہر آجاتی ہے ٹیر میں تو ٹیر ٹیرہ میڑا کر کے چلتا ہے گاڑی ہلتی ہے دوستو تو بولے وہ حادہ فی سیارتی القفر فی ایجی حرک حادہ کا مطلب یہ فی سیارتی فی کا مطلب میں سیارہ ہمانے گاڑی ہوتی ہے وہ سیارتی آئے گی تو میری گاڑی تو حادہ فی سیارتی القفر فی جہ حرک ایک ٹائر خراب ہو گیا تو بولو گا فی واحد کفر خرپت فی واحد کفر خرپت تو دوستو اس طرح کی ساب بولیں گے تو آئی ہوپ گائز کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل تو پھر ملیں گے نیچ ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے خدا حافظ بائے بائے